ہماری اصلی طاقت جنتہ میں ہے ہماری اصلی طاقت ہے اس دیش کو مضبوط بنانے میں تو میری بہنوں اور بھائیوں بھارت نوازی ایک ہو بھارت نوازی ہمت رکھو بھارت نوازی آجے بہو یہ آواز ہے اس محلہ کی جن کے بارے میں ایک بار پرنم مکھر جی نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اتری دھرب جیسے بیابان علاقے میں بھی بھیڑ جمع کر سکتے تھے ایک تو تھے پوپ اور دوسری تھیں اندرہ گاندھی انیس سو سرسٹ کی چناؤ کے دوران اندرہ گاندھی کا وہ رتبہ نہیں تھا جس نے بعد میں انہیں بھارت کی سب سے شکتشالی پردھان منتری بنایا ابنیشور میں جیسے ہی انہوں نے ایک چناؤ صبح میں بولنا شروع کیا بھیڑ کی طرف سے آیا ایک پتھر ان کی ناک پر لگا اور وہ ٹوٹ گئی اندرہ انڈیا's most powerful prime minister کی لیکھے کا ساگری کا گھوش بتاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا fighting spirit تھا کتنا مطلب ایک جوش تھا ایک مطلب لڑنے کی کتنی طاقت تھی ان کے اندر ان کا ناک ٹوٹ گیا اور خون بہنے لگا پر اس کے باوجود بھی اس نے bandaid لگا کر کے وہ ریلیز کرتی گئی اور بولی کی I am like batman this shows fighting spirit مجھے نے رکھتا کہ ان کا جو پوتا ہے جو راحل گاندی جی ہے کیا وہ ایسے کر پائیں گے جو ان کی دادی کرتی تھی ایسا نہیں تھا کہ اندرہ گاندھی شروع سے ہی اتنی ہمتی تھی جب وہ پردھان منتری چنی گئی تو سنسط کا سامنا کرتے ہوئے ان کی پھونک سرکا کرتی تھی اس سمیں مینو مسانی نات پائی اور رام منوہر لوہیا جیسے دگج سانسط اندرہ گاندھی کے بولے ایک ایک شبد میں نقص نکالنے کے لیے تت پر رہا کھرتے تھے میں نے ڈاکٹر ماتھور کو بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ پارلمنٹ میں جاتی تھی انس کے پہلے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا ان کو ہیڈیک ہوتا تھا ان کا گلا بیٹ جاتا تھا تو شیوز ویری نروز اور اس ٹائم کے جو پارلمنٹیرین تھے وہ بہت ہی ایکسپرٹ اور اچھے بولنے والے پارلمنٹیرین تھے وہ تو مطلب ایک دم اندرہ گاندھی کو وہ فینش کر دیتے تھے پارلمنٹ کے اندر اور اسی طور پر لوہیا جی نے کہا کہ یہ تو کچھ بولنے پا رہی ہے یہ تو گھنگی گڑیا ہے کیونکہ جب وہ ان کے پاس ایک پیپر تھا یہ بھی میرے فاتر نے مجھے بتایا انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ جب انفرمیشن اور برادکاسٹنگ مینسٹر تھی اور پیچھے جو سیویل سرونس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ جب سپیچ پڑ رہی تھی اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ ایسے 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 کانپ رہا تھا کیونکہ she was so nervous پر اس کے بعد after her victory of 1967 1967 میں دیکھی یہ سارے ہار گئے تھے جو سارے جو syndicate کے جو بڑے بڑے نیتہ جیسے کامراج اتولیا گھوش اس کے پاتل تو 67 کے بعد جب یہ بڑے نیتہ جو syndicate کے نیتہ ہار گئے اور وہ جیت گئی تو اس time میں وہ جب آئی پارلمنٹ میں تو وہ چن کر آئی she was an elected leader and that gave her a lot of confidence 1971 کے ید سے پہلے جب اندرہ گاندھی امریکہ گئی تو وہاں کے راشتپتی ریچرڈ نکسن ان سے بہت دھرشتتہ سے پیش آئے امریکی راجنہی کیری بوس اپنی کتاب The Blood تیلیگرام میں لکھتے ہیں نکسن نے بتمیزی کی سب ہی حدیں پار کر دی جب انہوں نے اندرہ گاندھی کو ملنے کے لیے پینتھالیس منٹوں تک انتظار کروایا نکسن انہوں نے اندرہ گاندھی کو بولا بعد میں کسنجر کا جو ٹیپس نکلے ہیں ان سے باتا چلا ہے انہوں نے اندرہ گاندھی کے بارے میں بولا کہ she is a witch انہوں نے کہا she is a bitch ان کو پینتھالیس منٹ بیٹھا کے رکھا تو ان سارے انسلٹ برداشت کرنے کے بعد اندرہ گاندھی نے جس طرح سے نکسن کو ایک پبلکلی سنب کیا یہ مجھے لگا کہ یہ ونٹیج اندرہ گاندھی کیونکہ یہ ایک پورا state banquet میں جو سارے مطلب بڑے بڑے لوگ آئے تھے it was a vip banquet اور وہ نکسن کے next to بیٹھی تھی اور through the entire banquet انہوں نے آنکھ بند کر کے رکھا as if she was sleeping یہ نکسن کے لیے بڑا ایک confusion کی بات ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آنکھیں کیوں بند کر کے بیٹھی ہیں تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ پرشن پوچھے اور you know he tried to make conversation but she kept her eyes completely closed through the banquet انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا آنکھ بند کر کے کیوں بیٹھی آپ پورا banquet میں تو اندرہ گاندھی نے بڑا کیجولی کہا کہ نہیں مجھے تو بہت headache تھا اسی لئے میں نے ایسا کیا پر انہوں نے actually بہت زبردست طریقے سے نکسن کو اس ڈینر میں snub کیا 1972 میں جب پاکستان کے راشپتی زلفقار علی بھٹو باتچیت کے لیے شملہ آ رہے تھے تو اندرہ گاندھی نے خود جا کر ہمچل بھون کا نریخشن کیا جہاں بھٹو ٹھہرنے والے تھے انہیں وہاں کا انتظام پسند نہیں آیا it was a very interesting thing کی اتنا بڑا وار کے بھٹو آ رہے تھے for a peace summit اور اندرہ گاندھی جب وہ ہمچل بھون میں گئی تب the first thing she did was re-decorate the room تو انہوں نے پردے بدلے انہوں نے بیڈ بدلا انہوں نے راشترپتی بھون کو چٹھی لکھی کی بھئی آپ اپنا stationery بھیجیے اور کارپیٹ وغیرہ سب بدلا اور جو وہاں کے جو staff تھے جو دیکھ رہے تھے اندرہ گاندھی کس طرح سے خود بیڈ کو بنا رہی تھی اور پردے نکال رہی تھی اور change کر رہی تھی تو انہوں نے اس ٹائم ایک کمنٹ کیا کہ پرائی مینسٹر کے سٹینڈر تو ایک دم انٹرنیشنل ہیں تو اوشا بھگت جو اس کے ساتھ تھی جو ان کی social secretary تھی انہوں نے لکھا ہے اپنے بک میں جو میں نے کوٹ کیا کہ اندرہ گاندھی نے ان کا کمرہ ٹھیک کرنے کے لئے اندرہ گاندھی کا دن صبح چھے بجے شروع ہوتا تھا جب وہ آدھے گھنٹے تک یوگ کیا کرتی تھی وہ ہمیشہ تھنڈے پانی سے نہاتی تھی یہاں تک کی چل چلاتے جارے میں بھی اندرہ گاندھی کے نیجی چکت سکرہے ڈاکٹر کے پی ماتھور بتاتے ہیں بہی ایسا ہے کہ بیٹی تو لیتی نہیں لیکن یہ کہ اس گھر میں مجھے والا تاجیب ہوا کہ جواللاللی سلنے کر کے کوئی بھی بیٹی نہیں لیتا تھا انہوں نے وہ صیدھا بیکفارس ہوتا تھا آج چالے آج میں ایک کلیر بیکفارس ہوتا تھا ان کا اپنے ایک ایک دو ٹوست تھوڑا کھن لگا ہوتا تھا سلام کے پاس ایک ہاف بوائل ایک ہم اور آپ کھاتے ہوں گے روٹی ڈال ایسرکاری سوکھی دہی جنر میں بھی وہ ہی رہتا تھا لیکن وہ زارہ نون ویچ بہت پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہاں گھر میں بھی بنتا تھا کھاتی تھے کب کئی بھارش بھی آتا تھا خاصی رمضان کے دنوں میں مسلم دوست جو تھے وہ اپنے گھر سے بھیجیا کرتے تھے شمائی بھیجی مریحانی بھیجی چھیک کباب بھیجیے وغیرہ وغیرہ ایک ان کے کچھن میں بھرچویز بنتی تھی بھینڈی کچھ بھینڈی کو لے کر بیشل میں لپیٹ کے خاص مسالہ ہوتا ہے وہ بناتے جانا اب وہ فرائی ہو جاتی اور کلکری ہو جاتی مجھے وہ بھر تسند ایک دن کو دیکھا کلکری بھینڈی وہاں پر ہے تو میں نے کہا کہ ساتھ میں کلکری بھینڈی کھانا چاہوں گا کلکری بھینڈی لاؤنا کوک کو فوراں کہا کوک اندر تو گیا لیکن باہر نکل کے آیا اس نے ہاتھ بھیلا دی ختم ہو گئی سالی پلیٹ اپنی اچھا کے اور میرے انہوں نے ڈال دی تو میں نے کہا یہ تو والا انفیر ہے میں پھر کسی کھا لگا نہیں لیکن ڈالی شیو کیا پھائی ساگاری کا گھوش ایک اور قصہ سناتی ہے جب اندرہ گاندھی پشچے منگال کے ایک سرکٹ ہاؤز میں ٹھیری تھی اور ان کے پتہ اس زلے کے کلکٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ سٹوری مجھے بتائی کہ انہوں نے جب وہ آئی اور وہ پھر باتھروم یوز کیا اور باتھروم سے نکلی اور میرے فادر کی ایسے اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اندرہ گاندھی کے پاس بھارت میں ہینلوم ساڑیوں کا سب سے بہترین سنگ رہتا وہ کوئی بھی زیور نہیں پہنتی تھی سوائے رودھراکش کی ایک مالا کی مالا کیا مالا کیا جو میری آنٹ تھی جو میری فادر کو وزید کر رہی تھی اس تائم بہترین مالا کیا بہترین مالا کیا بہترین مالا کیا 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 موسیقی